اسلام علیکم ویلکم بیک کی ماری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت 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 اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ گھر پر بغیر پاولر جائے کیسے اپنا ٹائم کم ٹائم میں اپنے فیسے بلیک ہیرز اینڈ وائٹ ہیرز ریموف کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنے فیس کے اکورڈنگ کلنزر چاہیے ہوگا اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ مویسٹرائزنگ کلنزنگ ملک میرے پاس اولیویا کا پڑا ہوا ہے جو میں یوز کرتی ہوں یہ ویسے تو میری اویلی سکن ہے لیکن میں اس کو ونٹرز میں یوز کرتی ہوں ویک میں ایک سے دو بار کیونکہ میری ونٹرز میں سکن بہت درائی بھی ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کلنزنگ کرنے سے آپ کے جو فیس پہ جو ڈرسٹ ہوتی ہے اور ایمپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ریموف ہو جاتی ہیں اور آپ کے جو فیس پہ ڈلنس ہوتی ہے ڈلنس آ جاتی ہے اس کو بھی کم کرتی ہیں کم کرتی ہے کلنزنگ then اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس والے کلنزر کو یوز کرنے کا میتھڑ کیا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح گیلا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے تھوڑا سا کلنزنگ ملک لے کر اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اس کا تھوڑا سا تین سے چار منٹ مساج کرنا ہے پھر اس کے بعد کارٹن پیٹ سے یا آپ ٹیشو سے اپنے فیس اور نیک سے جہاں پر آپ نے کلنزنگ کی ہے سارے اس کو کلین کر سکتی ہیں ٹیشو سے یا ٹیشو سے یا کارٹن سے آپ اس کو سارے رموف کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹیم لینی ہے ٹھیک ہے سٹیم لینے کے لیے آپ کیا کرنا ہے آپ سٹیمر شیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے ایک باول لیں اس میں پانی بوائل کرے اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے پانی بوائل کرنے کے بعد اچھی طرح بوائل جب ہو جائے اس میں سے بھاپ آ رہی ہو تو آپ نے اپنے فیس کے سر پہ اپنے ٹاول یا کوئی بھی ایسی چیز لے لینی ہے تاکہ سٹیم جو ہے سائیڈ سے باہر نہ جائے اور آپ نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے سٹیم لینی ہے اس سے زیادہ آپ نے سٹیم نہیں لینی ہے سٹیم سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے فیس کے جو پورس اوپن ہو جائیں گے اور ان میں سے ڈسٹ ایزی لی نکلے گا اور آپ کے جو ہے بلیک ہیرز جو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جڑ والے ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کو نکالنے میں پھر آسانی ہوگی اس کے بعد آپ کیا کریں اس کے بعد آپ نے سکرب لینا ہے کوئی بھی جو آپ ریگلر یوز کرتے ہیں یا چاولوں کا آٹے کا سکرب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹیف ہوتا ہے یہ آپ کے سکن کو بہت زیادہ سوفٹ بھی کرتا ہے ایک گلو بھی لے کر آتا ہے ایک نیچول گلو لے کر آتا ہے آپ کی فیس پر اور اس کے علاوہ آپ کے جو امپیورٹیز ہیں اس کو بھی رموو کرتا ہے اگر آپ کے فیس پر ایکنی پیمپلز ہیں سپیشلی اگر پیمپلز ہیں تو ان کو بھی بہت افیکٹیفلی کیور کرتا ہے اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے جو آپ کے نوز کے اردگیت آپ نے نوز کو سپیشلی آپ نے وہاں نوز کے اردگیت زیادہ سکربنگ کرنی ہے اور لپس کے نیچے والے ایریا پر بھی بہت زیادہ وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں نوز پہ بھی وائٹ اور بلیک ہیڈز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور چیکس پہ بھی کئی لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے اویلی سکین ہوتی ہے سپیشلی ان کے چیکس پہ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے جہاں آپ کے زیادہ بلیک ہیڈز ہیں ان کا تھوڑا زیادہ سکرب کرنا ہے دین اس کے بعد وہ سوفٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی اپنے سٹیم لی ہے آپ نے ویسے ہی ساتھ ہی آپ نے اس والے ایریے سے اس والے سائیڈ سے یہ دیکھ لیں یہ جو راؤن سائیڈ ہے پن کی اس والے سائیڈ سے آپ نے رموو کرتے جانا ہے یوں اس کو نوز پہ چلانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سارے کے سارے جو بلیک ہنڈ بائٹ ہیڈز ہیں وہ رموو ہو جائیں گے دین اس کے بعد اس ایریے کو ٹیشو سے نیٹ کر لیں کلین کر لیں اور اگر آپ کے جو جڑ پالے ہیں وہ نہیں اس طرح سے رموو ہوگے تو کسی ہیلپر کی مدد سے آپ یہ پن یوز کر کے یہ پن کا یہ والا سائیڈ یوز کر کے یہ دیکھیں یہ والا سائیڈ یوز کر کے آپ نکال سکتے ہیں بلیک ہنڈز ٹھیک ہے اس پن کو یوز کرنے سے پہلے آپ اس کو سٹیلائز بوائل پانی میں رکھ کے اس کو سٹیلائز کرنا نہ بھولیے گا اس کو لازمی سٹیلائز کریں یوز کرنے سے پہلے بھی اور یوز کرنے کے بعد بھی سٹیلائز کر کے ہی رکھا کریں اس کے جمز نہ ہوں اور جمز کی وجہ سے آپ کے فیس پر دوبارہ جب یہ یوز ہو تو آپ کو ایکنی وغیرہ یا پیمپلز وغیرہ کا ایشو نہ ہو تو لہٰذا اپنے فیس پر جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کا انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے تو میک شور کہ وہ سٹیرلائز ہو اچھے طریقے سے پھر آپ اس انسٹرومنٹ کو اپنے فیس پر یوز کیا کریں ادر وائز آپ اس کو یوز مت کیا کریں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ارکے غلاب لینا ہے اسے اچھے سے اپنے فیس پر سپری کر لینا ہے دو سے تین بار سپری کریں اور آپ لازمی لازمی ارکے غلاب کو اپنے روٹین میں لازمی ایڈ کریں آپ تیلی اسے دن میں تین سے چار دفا اپنے فیس پر سپری کیا کریں ارکے غلاب کیا کرتا ہے آپ کی ویسے ہی کافی حد تک امپیورٹیز اور ڈسٹ کو ساتھ ساتھ رموف کرتا رہتا ہے آپ کی چہرے پر فریشنس رہتی ہے ایک گلو رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی پنکش اور سوفٹ لک دیتا ہے آپ کی فیس کو آپ کی فیس کو سوفٹ کرتا ہے پنکش لک بھی دیتا ہے اور ایک گلو رہتا ہے آپ کے فیس پر اور ریفریشنگ لک آتی ہے آپ کی فیس پر تو ارکے غلاب کو لازمی 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 یوز کریں بہت ہی اچھی چیز ہے اور تینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو دیکھنے کا شکریہ مزید ویڈیو ٹیپس جاننے کے لیے میری چینل پر لازمی آتے رہیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا تینک یو ویلکم